آج ہم جانیں گے حج کے متعلق ایک اہم مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص وسعت کے بعد فقیر ہو گیا تو کیا ایسے شخص کے لیے قرض لے کر حج کرنا ضروری ہے یا نہیں تو دیکھئے اس سلسلہ میں فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو چکا تھا لیکن اپنے کتاہی کی وجہ سے وہ شخص حج ادا نہ کر سکا اور اس کے بعد وہ شخص فقیر ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے آج ہم جانیں گے حج کے متعلق ایک اہم مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص وسعت کے بعد فقیر ہو گیا تو کیا ایسے شخص کے لیے قرض لے کر حج کرنا ضروری ہے یا نہیں تو دیکھئے اس سلسلہ میں فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو چکا تھا لیکن اپنے کتاہی کی وجہ سے وہ شخص حج ادا نہ کر سکا اور اس کے بعد وہ شخص فقیر ہو گیا تو اس صورت میں قرض لینے اور نہ لینے کے سلسلہ میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے اسباب موجود ہیں تو پھر اس صورت میں ایسے شخص کے لیے قرض لے کر حج پر جانے کی گنجائش ہے اور اگر کوئی ایسے اسباب موجود نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ قرض ادا کر سکیں تو پھر اس صورت میں افضل اور بہتر ہے قرض نہ لے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق یہ حلقہ ہے اور بندوں کی حقوق یہ بھاری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوچ کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی